یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدیت اور آٹے کے لائنوں میں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے دس کی اب تک جان کی بازی ہار بیٹھے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آٹے کے لائنوں میں کھڑے ہوئے تھے ہوگی سمجھ رہے تھے کہ اس کی کوالٹی جیسے بھی ہو انسان نہ کہا یہ چاہ رہے ہیں کہ خود حکومت کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آٹا انسان تو کیا جانوروں کے کھانے کے قابل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ تقا جو بھوک سے مرنے جا رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ کوالٹی جیسے بھی ہو کم از کم ایک ہفتہ گزر جائے گا ایک آٹے کی بوری کے پیسے بچ جائیں گے اور اس امید کے ساتھ وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دو رہے ہیں اور ایسے نہیں کہ جب وہ لائنوں میں لگے لگے ان کی ڈیتھ ہو رہی ہیں وہ مر رہے ہیں تو وزیر اطلاع پنجاب کا آمی میر صاحب پر ایک بیان آتا ہے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی آٹے کی لائنوں میں لگے ہوئے مرے ہیں انہوں نے پھر میٹس کی نا کیلکولیشن کی جیسے آپ کو سمان خریدتے ہیں نا پھر کیلکولیٹر اٹھاتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ جی کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں جی ایسا نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی اس میں مرے ہو تقریبا جو ہے چار تین لوگ جو ہے وہ سٹیمپیڈ میں یعنی بندر سے مر گئے تھے تو چار لوگ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا دو جو ہے وہ ہسپٹل میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اور دو جو ہے وہ ان کی گھر میں ڈیتھ ہوئی تھی مطلب اب ان سے کوئی اس آدمی سے یہ پوچھے کہ آپ اس وقت مانیں گے کہ جب وہ جو جن کی ہسپٹل میں ڈیتھ ہوئی جن کی گھر میں ڈیتھ ہوئی جن کی ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہوئی وہ اسی بھگدر میں اسی قدموں کے نیچے لوگوں کے پیروں کے نیچے آکے مرتے تو پھر آپ مانتے کہ یہ آٹا لینے کے لیے آئے ہیں اور آٹا کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں یہ کس مقام پہ ہمارے پاکستان کو لاکھے کڑ کر دیا میں کس کا گریبان پکڑوں میں کس سے یہ سوال کروں کیونکہ جس سے سوال کرو تو کہیں جو ہے وہ اپنے کسی کو برا لگ جاتا ہے کسی کی عزت نفس محروم ہو جاتی ہے اور کسی کی مجروع ہو جاتی ہے اور کوئی حساس طبیعت کا واقع ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کی چاند میں ہمیں گستاقی کر دی پھر آگے چلتے ہیں راجہ پرویز اشیر صاحب جو کہ بڑے پیپلز پارٹی کے پیچھلے پرانے سیرے رینما ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم بھی ہیں سابق اور اب وہ سپیکر ہیں وہ کہتے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پر کوئی آج تک بھوکا نہیں سویا میں جو یہ بات کرتی ہوں کہ یہ جو پولٹیکل ایلیٹ ہے یہ اگر کسی دن عوام کی ہاتھوں چڑ گئی نہ تو وہاں ان کا وہ اشر کریں گے کہ یہ کبھی زندگی میں امود دکھانے کے قابل عوام میں نہیں رہیں گے ان کو شرم آنی چاہیے یہ باتیں کرتے ہوئے کل کا واقعہ ہے جہاں کراچی میں گیارہ افراد گیارہ عورتیں جس میں چار بچیاں شامل تھے جو آٹا مل رہا تھا موفد راشن مل رہا تھا موفد اور وہاں پر موجود تھے وہاں پر بھی یہ سٹیمپیڈ ہوا یہ بگڑ مچی اور اس میں ان کی ڈیٹ ہوگی اس کے بعد کچھ دن پر آنا واقعہ ہے راجہ پرویز عشق صاحب کو اگر یہ کوئی بات پہنچا دے کہ کراچی کا ہی ایک واقعہ ہے جس میں پتہ یہ چلا کہ وہ بندہ رات لیٹ نائٹ گر آیا اس نے پانی میں کوئی چیز ملائی وہ خود بھی پی بیوی کو پلائی دو سال کے بچے کو پلائی اور اپنی بیٹی کو پلائی پتہ یہ چلا کہ وہ بیروزگار تھا اس پر قرضہ تھا اس کی کوئی سے اس کو کوئی آسرہ نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی پوری پراملی کو زہر دیا خود بھی زہر پیا بچی دو سال کا بچہ تھا وہ اسی وقت جاں باک ہو گیا یہ ہے ہمارا آج کا ملک یہ ہے ہمارا آج کا پاکستان اور ہم آج بھی کیا کرتے ہیں کہ جی یہ ذمہ دار ہے وہ ذمہ دار ہے الیکشن نہ ہو سیاست ہو فلا ہو فلا ہو اس کے جلسے میں اتنے لوگ تھے ہمارے جلسے میں اتنے لوگ ہیں اس نے گڑیاں چرائی تو اس نے پائن ایپل چرائیا یہ ہے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ اتنا بڑا ڈسکریکشن ہے کل نواز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ اگر ججز کا اس پینل کا فیصلہ آیا جو ہمیں پینلی قابل قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قابل قبول ہوگا اور اگر ان کی خواہش کے متضاد خلاف فیصلہ آ گیا تو جرہ آپ مثال دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈالر جو ہے وہ پانچ سو روپے کا ہو جائے گا کس کو بتا رہے ہیں اور کیوں بتا رہے ہیں پہلے تو آپ پاکستان آئے تو پھر آپ بات کریں پاکستان کی دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ ڈالر پانچ سو روپے کا ہو جائے گا یعنی آپ اکشارہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں اتنی انارکی ہو جائے گی پاکستان میں اتنا کھیوس ہو جائے گا پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر آ جائیں گے اور پاکستان میں تباہی بربادی پھر جائے گی اور پاکستان میں جو ہے وہ جنگی حالات ہو جائیں گے جنگی کیفیت ہو جائے گی اور اس کے بعد ڈالر جو ہے وہ پانچ سو کا ہو جائے گا کیونکہ ایسے ہی حالات ہوتے ہیں ویسے آپ کے حساب دار صاحب میں جن کو آپ نے توفہ پارس ہمیں بیجا تھا یوکے سے لندن سے انہوں نے کوئی قصر تو نہیں چھوڑی وہ دکھو دو میں تو ہیں کہ کم از کم تیم سو تو کروس کری جائے اور پھر آپ ہمیں نوید لندن میں بیٹھ کے سنا رہے ہیں کہ دولر جو ہے وہ پانچ سکور ہو جائے گا یعنی ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی اور ملک میں خانہ جنگی کیوں ہو جائے گی اس لیے کہ ملک میں خانہ جنگی اس لیے ہو جائے گی کہ اس ملک کی عدالتیں یہ فیصلہ کر دیں گی کہ آپ جو آپ کا آئین کہتا ہے اس پر آپ عمل درامت کر لیں عدالتیں یہ کہہ دیں گی کہ آپ کے آئین میں ہیں کہ آپ نے نوید لندن کے اندر اندر الیکشن کرانا ہے تو آپ الیکشن کرانا دیں اور چونکہ آپ الیکشن کرانا نہیں چاہتے چونکہ آپ کو الیکشن کرانا سورٹ نہیں کرتا چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ عمام میں جا نہیں سکتے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پاکستان بھی واپس نہیں آسکتے اس لئے ملک میں خالہ جنگی کی کیفیت ہو جائے گی واہ بھئی اس سے بڑی بات تو ہم نے کوئی دیکھی نہیں تھی چونکہ آپ کو یہ فیصلہ قبول نہیں ہوگا اس لئے آپ اس کو مانیں گے نہیں اور پھر ملک خالہ جنگی کی طرح چلے جائے گا اور ڈالر جو ہے وہ پانچ سر روپے کا ہو جائے گا کبھی ہم نے اس سارے پولٹیکل سرکس میں دیکھا ہے کہ پاکستان کا خصور کیا ہے پاکستان کے عوام کا خصور کیا ہے ابھی ایک جسٹس ہے مرکنڈے مجھے پورا نام ان کا یاد نہیں آرہا مرکنڈے کاجو وہ انڈیا کے جسٹس ہیں جج ہیں اور مجھے آدھے ایک دو دفعہ ہم نے ان کو کافی پہلے پروگرام میں لیا ہے کوئی ایسے لیگل ایشوز تھے یا کیا چیز تھے کشمیر کا معاملہ تھا یا جو بھی تھا بڑی فری این فیر وہ بات کرتے ہیں انہوں نے میں ان کی ٹوئٹس دیکھ رہی ہوں عدالتیں کیا کیس سن رہی ہیں یہ تو کیس پانچ منٹ کا کیس ہے کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ نوے دن کے امیر کہتے ہیں میں نے پاکستان کا آئین پڑا ہوئے نوے دن کے اندر اندر الیکشن ہونے تو پاکستان کے عدالتیں پتہ نہیں کیا کیس سن رہی ہے پانچ منٹ کا کیس ہے فیصلہ کریں کہ جی عدالتیں الیکشن کرائیں اور بات ہی ختم مطلب دنیا ہم پر ہس رہی ہے اور ہم اپنے تماشاں بنا رہے ہیں اور ہم بتا رہے ہیں کہ جی اگر ہمارے مطابق ہم یہاں پہ تڑیاں لگا رہے ہیں دھمکیاں لگا رہے ہیں اور ان مرنے والوں کا کیا قصور ہے جو گیارہ عورتیں اور گیارہ میں سے چار بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوگئے اس لئے کہ ان کو مفت آٹا آپ پرام کر رہے تھے مفت راشن آپ پرام کر رہے تھے اچھا یہ جو بڑی بڑی لائنیں لگ رہی ہیں تو میری کسی سے بات ہوئی ایک نام نہیں لے سکتے کیا کریں چلیں انہوں نے کہا کہ جی پیپلز پارٹی نے نوازشی صاحب کو یہ آفر کی میں ان کا نام نہیں لیتی انہوں کا پیپلز پارٹی نے شہبازشی صاحب کو آفر کی کہ دیکھیں یہ لائنوں والا جو ہے یہ کوئی مناسب نہیں ہے آپ ایسا کریں اس میں بڑی مسمانیجمڈ بھی ہوگی اورگنائز بھی ہوگا ڈسپلن رکھنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو آپ جو بی آئی سپی کے جو پروگرام ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام اس میں یہ ایڈ کر دیں اور اس کا ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا آپ لے لیجئے اس ڈیٹا کو فالو کیجئے اور جو مستحقین ہیں ان تک آپ ان کو پہنچا دیں کچھ اس طرح سے وہ کر لے لیکن انہوں نے کہا نہیں 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 ہم نے تو ٹرک کے ٹرک لے کے جانے پھر ہم نے ٹرک میں چاہے آپ کچڑا بھریں چاہے آپ بھوسا بھریں چاہے آپ گند کچڑا بھریں کوئی آپ سے نہیں پوچھنا آپ نے بوریا بڑھانی بڑھانی ہے چاہے وہ انسان تو کیا جنور بھی ناکا اس کے بعد آپ نے لوگوں کی لمبی لمبی لائنے لگوانی ہے اس کے بعد جس میں عورتیں بھی لگی ہو بچے بھی لگی ہو مزہ تو تتبائے گا پھر جو ہمارے وزیر آزم صاحب ہیں وہ اپنا ٹپکل کپڑے پہن کے ٹوپیا چھوپیا لگا کے وہاں پر جائیں گے اور سب کے سروں پر ہاتھ رکھیں گے کسی کے سنننگ سرننگ ہے اس کے بعد وہ پوٹو شوٹ کرائیں گے اور پوٹو سیشن کرا کے پوٹو شوٹ کرا کے دنیا کو بتا کے واہ واہ شہباز شریف شکریہ شہباز شریف کے نعرے لگوا کے تو پھر وہ آئیں گے تو تب ہی تو وہ شوق پورا ہوگا اور جو جو ٹارگٹ ہے جو مارکٹنگ ہے وہ آپ کی مارکٹنگ ہوگی اور دیکھیں جی لوگوں کی واہ واہ ہوگی اور شہباز شریف صاحب کی واہ واہ ہوگی اور اگری لیکچر میں اس لیے ووٹ پڑیں گے پھر ہم اس کو کیش کروائیں گے کہ دیکھیں جی جس نے کہا تھا کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دوں گا اس نے آپ کا کپڑے بھی نہیں بیچے لیکن وہ آٹا آپ کو مرتھرام کر رہا ہے شرم کریں میں کہتی ہوں ایسی حکومت جو غریب عوام کے جذبات سے اور ان کی احساسات کے علاوہ ان کی ضروریات سے اگر وہ اس طرح سے کھلنے پر مجبور ہو گئی ہے تو پھر میں خیال ہے اس ملک میں رہا کچھ بھی نہیں ہے ابھی ایک سروے تھا اس سروے میں یہ تھا کہ پاکستان کے 68% لوگ یوت 60-65% تو already 64% پاکستان میں یوت ہے تو 68% جو یوت ہے وہ پاکستان چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی وہ ملک چھوڑ کے جانا نہیں چاہتی ٹھیک ہے ان کا دل ہے ان کی محبت ہے اس ملک کے ساتھ دیکھیں دوسری طرح ایک اور سروے ہوا جس میں سروے کیا زیارے چیزیں سٹیٹسٹک سامنے آئیں جس میں فروری 2022 تک 2023 تک ایک لاکھ 25 ہزار ایک لاکھ 2023 فروری ایک لاکھ 25 ہزار لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے یوسف رضا گیرانی صاحب سے ایک دفعہ پوچھا تھا تو لوگ ملک سے باہر کی لوگ ملک سے چلے جائیں گے تو یوسف رضا گیرانی یوسف رضا گیرانی تو مزیراعظم سے تو ابھی بھی ہمارے حالات ہوئی ہیں ہم اپنے تمام ادارے سپریم کورڈ اپنے ججز کرو رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اپنے جنرلز جنرلز کرو رہی ہے اور جو ہے وہ سیاست سیاستدان جو ہیں وہ اپنے نواز کوئی نوازشی کرو رہا ہے کوئی بلاول کے آگے پیچھے ہو رہا ہے کوئی عمران خان صاحب کرو رہا ہے اور خان صاحب کے اعتدار ان سے چھوڑ گیا تو سب اپنے اپنے دھندوں میں ہیں یہاں پہ عوام کا کوئی پرسانے حال نہیں ہیں اور عوام کے فکر پھر بھی کہتے ہیں کہ سب کو ہے سب کے ساتھ عوام ہے عوام تو سب کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ اس ملک میں کوئی بھی نہیں تو ڈرے اس ملک سے جب ایک خیاس تو ابھی ہم نپٹا رہے ہیں جو عمران خان یا پی ٹی آئی کی وجہ سے کہہ لیجئے یا ان کی طرح سے کہہ لیجئے جو ملک کا حصہ لگا رہا ہے وہ لندن میں بیٹھا بہت دھمکیاں دے رہا ہے یہ فیض کا میرے مطابق نہیں آئے گا تو ڈالر پانچ سے کو جائے گا یعنی وہ بھی خانہ جنگی تو جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ بیٹھ کے تعلیہ بجائیں ماتے بیزہ کوئی جازت ہے